جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی السلام علیکم ناظرین اور حاضرین آدابِ خود آگاہی علامہ کی یومِ ولادت کے موقع پہ ورثہ کا آج یہ سپیشل شو ہے اور میں اور یوسف آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں علامہ کی پویٹری کی فیلوسفی کے بارے میں ہم نے بہت بات کی پشلے سال ہم نے پورا جو پروگرام تھا خودی کے بارے میں کیا اور بہت ساری باتیں کی علامہ کی نظم کے بارے میں ہمیشہ بہت بات ہوئی ہے شاید اس میں مقصدیت اتنی زیادہ تھی اور شاید ہمارے ہمیشہ قوم کو اس میسیج کی ضرورت ہی رہی ہے کہ سمہا غزل پہ ان کی جو غزل گوئی تھی اس پہ ہم نے کبھی اتنی زیادہ بات نہیں کی جتنا اس کا حق ہے تو آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ سپیشل علامہ کے غزلیات میں مبنی ہے اور ہماری ٹیم نے مل کر بہت اچھی خوبصورت ان کی غزلیات چیوز کی ہیں یوسف نے کمپوز کی ہیں اور بہت ہی بہترین ہمارے فنکار آج اس موقع پہ آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ آج کے اس پروگرام کے بارے میں یوسف کچھ بتائیں کہ آپ نے جو ان کی شاعری چوز کی اس کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے طرفت یہ اب یہ تیسری آلیبم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ اقبال کے اوپر میں نے پروڈیوز کی ہے اس سے پہلے اپنا مقام پیدا کر پھر پچھلے سال ہم نے جو پروگرام کیا ستاروں سے آگے رہت و تیلی خان صاحب کے ساتھ چار علامہ کے جو قلام تھے ان کو قوالی فارم میں کیا پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ اسد اللہ غالب صاحب کے سالگرہ ہم نے ایک پروگرام کیا اور اب پھر سال پورا ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارا جو ہریٹیج کا یہ پروگرام ہے اس کو چلتے ہوئے اب تقریباً دو سال ہو گئے ماشاءاللہ اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے ہے یہ ہماری ینگ جنگریشن کے لیے ہے کچھ ہریٹیج اور خاص طور پر ہریٹیج کو آگے کس طرح لے کی جانا ہے جس طرح آج کیا پروگرام ہے یہ ہمارے ماشاءاللہ بہترین جو ٹو میل سنگلز ہیں شفقت مانے تلی اور رہت فتہ علی خان جو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اپنا لوہا بہت زیادہ من مارے ہیں اور جو ہماری فی میل سنگلز ہیں وہ خوشی کی بات یہ کہ ہمارے پروگرام کے ذریعے انٹروڈیوز ہوئیں اور کیا بات ہے ان دونوں کی ماشاءاللہ سنم ماروی اور ہینہ نصراللہ اور میرے خیال سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور پہلی غزل کی جانب چلتے ہیں جو کہ ہم سب کے سامنے پیش کریں گی سنم اور غزل یہ جو ہمیں سنا رہی ہے پریشاں ہو کے میری خاک آقر دل نہ بن جائے اور اسے کمپوز کیا ہے یوسف صاحب نے اور یہ جو ہم نے غزل لی ہے یہ بالے جپریل سے لی ہے اس سے پہلے کہ آپ اس کو شروع کریں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنم جو ہے ہماری بہت ہی پیاری بیٹی سندھ سے ہمارے پاس یہاں لاہور آئی اور چند ہی عرصے میں اتنا نام اپنے لیے پیدا کیا اور بہت بہت سے اچھے اچھے پروگرام انہوں نے کیے اور یہ پہلی دفعہ ہے یہ کلام اکبال گا رہی ہے اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ پہلی دفعہ کہ ایک سندھی سوفک سنگر جو ہے وہ کلام کیونکو ویسے تو اکبال کا کلام بھی سارا سوفی آنا ہے تو سنم all the best اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا اس کو گایا ہے آپ نے اس پہ بڑی محنت کی اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ آج علامہ کا کلام پڑیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی پریشہ کار بارے آش نائی پریشہ تر میری رنگی نوائی کبھی میں ڈھونڈتا ہوں لذت واسل خوش آتا ہے کبھی سو ہو زیجدہ پریشاں ہو کہ میری خواک آخر دل نہ بن جائے پریشاں ہو کہ میری خواک آخر دل نہ بن جائے جو مشکل اب ہے گا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے پریشاں ہو کہ میری خواک آخر دل نہ بن جائے موسیقی موسیقی میرا سوزے دروپ گھر میں محفل نہ بن جائے جو مشکل اب ہے گا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے پھر عشان ہو کہ میری خانک آخر دل نہ بن جائے کبھی چوڑی ہوئی مرضی بھی آداتی ہے راہی کو کبھی چوڑی ہوئی مرضی بھی آداتی ہے راہی کو کھٹک سی ہے جو سینے میں گمے ننزی نہ بن جائے موسیقی 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 خود نگہ دانی میرا ساہر نہ بن جائے جو مشکل اب ہے گا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے بھریشاں ہو کہ میری خانک آخر دل نہ بن جائے مروج آدم خاکے سننجم سہب جاتے ہیں مروج آدم خاکے سننجم سہب جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارام ہے کام نہ بن جائے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارام ہے کام نہ بن جائے جو مشکل اب ہے گا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے بھریشاں ہو کہ میری خانک آخر دل نہ بن جائے آج ہمارے ساتھ مولانا آج ملکادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی نسبت کچھ یوں بنتی ہے علامہ صاحب سے کہ ان کے جو دادا تھے جنہوں نے جامعہ مسجد خدام الدین بنائی اس کی بنیاد علامہ اقبال نے رکھی مولانا صاحب کچھ آج اقبال کے بارے میں اقبال کا جو پیغام تھا نوجوانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے کچھ علامہ اصل میں اس دور میں ایک نئی مملکت کے خواب دیکھنے والے خوشنما انسان تھے جن کا مخاطب نوجوان تھے اور ان کی امید بھی نوجوان تھے آج علامہ صاحب کے صاحب زادہ اگرامی کے ساتھ یاد اقبال کی یہ خوشنما شام یہی بتاتی ہے کہ ایک پاکستان نہیں اقبال ڈھیروں پاکستان چھوڑ کے گئے اقبال اصل میں صوفی طرز کے شاعر تھے اور ان کے یہاں حقیقت پسندی بہت نمائیں اور آج اقبال کا پیغام میری ان شمل کے ذریعے پورے یورپ میں عام ہو چکا آج کی شام اقبال کا پیغام یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل بڑا پر امید ہے پاکستان ایک روشن صوبے ہے کوئی پاکستان کے مستقبل سے مایوس نہ ہو کہ یہ ملک باقی رہنے کیلئے بنا پاکستان اور اقبال ایک ہی ساتھ ایک ہی ساتھ اس دنیا میں وجود کی خوبصورتی لے کے آئے تھے اور پاکستان کی خوشبو اقبال ہی کی خوشبو ہے آج اقبال یہ نہ کہیے کہ ہم میں نہیں ہے جب تک باقی ہے دنیا اقبال بھی باقی ہے اور یہی کہوں گا خودی کا سرنہاں ہے لا الہ الا سنم کو جوائن کریں گے شفقت اور یہی کلام ہم اب آپ کو سنا رہے ہیں اس میں میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو دھن ہے یہ استاد نتو خان صاحب کی ہے منائیتی ریڈیو پاکستان کے لئے اور میری نظر میں اس سے اچھی دھن اس جو غزل ہے اس سے اچھی دھن اس کلام کی نہیں ہو سکتی تو آج شفقت اور سنم آپ کے لئے پیش کریں گے خودی کا سرنہاں لا الہ الا اللہ خودی کا سرنہاں لا الہ الا اللہ 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 Oh اللہ 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 the اللہ اللہ مرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا آئی ناج نظر کے سوا کچھ اور نہیں جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خدا گاہی سنم آپ مجھے پتہ آپ جا رہی ہیں لیکن اس جگہ سے اٹھ کے لیکن اس وقت یہ سب یہی سوال عمومن یہی پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نے علامہ کا کلام گایا ہے اور آپ کو کیسا محسوس ہوا ہے لیکن میں یہ سوال اس لیے نہیں پوچھوں گی کیونکہ آپ کو جو محسوس ہوا ہے وہ آپ کی گائیکی سے ہم سکتے ہیں ہم تک پہنچ گیا ہے بہت خوبصورت لیکن پھر بھی آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز ہاں بلکل میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں سن کا بہت چھوٹا سا شہر ہے ہیدر آباد اور میں وہاں سے بلانگ کرتی ہوں شاب لطیب بھٹائی رحمت لالے بھی وہیں پہ ہیں اور میں نے سچل سائی کو بھی گایا ہے سب کو گیا ہے تو مجھے آج علامہ کو گا کے یہ محسوس ہوا کہ سب کا پیغام ایک ہی ہے اب ہمیں جوائن کریں گی ہنہ نصر اللہ اور پھر شفقت اور ہنہ کا ایک ڈوئیٹ ہنہ کیسے ہو آپ بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ہوں آپ تو اقبال کو بہت گاتی ہیں اور بڑے دل سے گاتی ہیں ہمیشہ میرے خیال سے جب پہلی دفعہ آپ نے ان کو سنا تھا یہ علامہ کو گانے کے لئے ہی پیدا ہوئی تھا اور علامہ کو گانا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے تو بڑے اچھے مقصد کے لئے پھر آپ پیدا ہوئی ہیں ورحال ہم شروع کرتے ہیں آگے پروگرائم کا مطلب سلسلہ بڑھاتے ہیں اور اب جو غزل ہمیں شفقت اور ہنہ دونے سنانے جا رہے ہیں خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں اور یہ کمپوز میاں صاحب نے ہی کیا اس کو اور بالے جبریل سے ہم نے یہ غزل لیا موسیقی تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے تیرا آدم گرمی ہے محفل نہیں ہے موسیقی 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 ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات زوخ سفر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں موسیقی 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 زیوہ کچھ اور نہیں موسیقی برو سے لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے ہی جا برو سے لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے ہی جا کہ میں نسی میں سہر کے سیوا کچھ اور نہیں کہ میں نسی میں سہر کے سیوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سیوا کچھ اور نہیں مرت کے پاس خبر کے سیوا کچھ اور نہیں بڑا کریم ہے بڑا کریم ہے اقبال بے نوالے لیکن بڑا کریم ہے اقبال بے نوالے لیکن حتائشو لا شرر کے سیوا کچھ اور نہیں ہتائشو لا شرر کے سیوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سیوا کچھ اور نہیں جو کلام ہمیں شفقت سنانے جا رہے ہیں اپنا سولو پرفارمنس جو دے رہے ہیں وہ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعدِ صبح کا ہی شکریہ 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 اور یہ کامپوزیشن یوسف کی ہے اور یہ کلام ہم نے بالے جبریل سے لیا موسیقی یہ پیام دے گئے ہے مجھے بعدِ صبح ہوگا ہی یہ پیام دے گئے ہے مجھے بعدِ صبح ہوگا ہی کہ خودی کے عارفوں کا کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہ ہی یہ پیام دے گئے ہے مجھے بعدِ صبح ہوگا ہی موسیقی تیری زندگی اس سے تیری آ بھرو اس سے تیری زندگی اس سے تیری آ بھرو اس سے جو رہی خودی تو شاہی جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو رو سے آہی یہ پیام دے گئے ہے مجھے بعدِ صبح ہوگا ہی موسیقی نا دیا نشان منظر مجھے اے حکیم توں نے مجھے کیا گلا ہو تجھ سے موسیقی 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 تُو عرب ہو یادم ہو تیرا لائلہ اللہ تُو عرب ہو یادم ہو تیرا لائلہ اللہ تُو عرب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی یہ پیام دے گئے ہیں مجھے بعد صبح ہوگا یہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی یہ پیام دے گئے ہیں مجھے بعد صبح ہوگا موسیقی 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 عادت کے موقع پر ان کے کچھ کہنا چاہیے ہم لوگ بہت کام کرتے ہیں اور بہت سے کلام گاتے ہیں دنیا بر میں گاتے ہیں اور ہر جو زبان ہے اس میں ہمیں موقع ملتا گانے کا لیکن اقبال ایسا کلام ہے جس کو ہمیں ہاتھ میں رکھنے پڑتا ہے کہ ہم کو زیادہ زبر کی غلطی نہ کر دیں ہمیں 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 خیال کرے ہیں ہمیں روز نہیں کی نہیں وہ ساری میں نے کر دیں تینک یو تینک یو سو مچ پہنچا جو ہے علامہ کی غزل غزلیات کے بارے میں کچھ پوچھنا جاتی ہے آپ تھوڑا سو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں and tell us about جو ان کا سفر تھا شروع کی غزلیات اور پھر بعد میں وہ کیا ان کی growth کیا تھی سفر کیا تھا میں تو ان کا message بتا سکتا ہوں آپ کو چلے جو کہ مجھے ان کا کافی پسند ہے یہ قطع کہ اندازے بیان گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مذہب مردان خد آقاہو خدا مست یہ مذہب ملہ و نباتات جمادات و نباتات یوم اقبال کے موقع پر میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو interpretation ہے ہماری ان سرسید کی اقبال کی شبلی کی اور قائد آزم کی اسی کی اوپر ہماری نوجوان نسل کو چلنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی جو ہے بنیاد وہ انہی لوگوں کے message کی اوپر چل کے آپ جو ہے اپنی identity کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں دوسری یہ interpretation میں نہیں ہے ایکسیلنٹ تینکیو سو مچ ہینا جو ہمیں اب سنانے جاری ہیں کلام یہ انہوں نے کمپوز بھی خود کیا ہے یہ میں آپ کو ارض کرتا چلوں کہ یہ ہینا نے مجھے یہ سنایا کہ یہ ہم ان کی جو دوستیں ہیں اور یہ انہوں نے بیٹھ کے وہاں بیسیکلی ہینا نے انہوں نے یونیورسٹی میں بیٹھ کے کمپوز اس کو کیا اور یہ اتنا خوبصورت اس کی کمپوزیشن ہے تو میں یہ ہینا کی تو ہے ہی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بچے ہیں جو کالجوں میں اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں تو بڑی ہوپ ہے ہمیں کہ یہ بیٹھ کے تو you know they are also very creative and i think this composition is for the youth of pakistan اور یہ ہمیں سنا رہی ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہن شاہی اور بالے جب ریل سے موسیقی جب عشق سکھاتا ہے موسیقی 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 کھلتے غلاموں پر اسرار شہنشاہی جب عشق سکھاتا ہے موسیقی 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 آئینے جماں مرداں حق کوئی او بیوا کی آئینے جماں مرداں حق کوئی او بیوا کی اللہ کشے روکو اللہ اللہ کشے روکو آتی نہیں روبا ہی جب اشک سکھاتا ہے موسیقی اس رسک سے موت اچھی اے تائلہ ہوتی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں موتا ہی جب اشک سکھاتا ہے موسیقی 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 اوہ جس کی فقیری میں بوئے عصد اللہ ہی اوہ جس کی فقیری میں بوئے عصد اللہ ہی جب عشق سکھاتا ہے کمپوزیشن میں تمہاری انسپریشن ہمیں سنائی دی ہے بتاؤ یہ جو تمہیں اتنی محبت ہے اکبال کی کلام سے بلکل میں کہنا چاہوں گی مجھے بلطب لائی بری بھی جانے کا بلکل شوق نہیں تھا یہ نہیں کاللج میں بلکل بھی اور جب یونیورسٹری میں میں گئی تو ہم لوگوں کا دو گھنٹے کا تقریب بنا پیڑت ہوتا ہے اکبال کے حوالے سے اور ہمارے ٹیچرز نے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کشارا ہر شیر کی تقریباً ایک ایک گھنٹہ ہم لوگوں کو بتایا اس بارے میں اور مجھے کتاب سے بہت زیادہ لگا ہوا اس کو پڑھنے سے اور ہر شیر پہ جب غور و فکر کیا تو میں نے دکھا کہ آج کے دور میں تو بہت ضرورت ہے ہم لوگوں کو کہ ہم علامہ اکبال کے کلام کو پڑھیں اور یوت کو خاص کر ضرورت ہے جو کہ بہت زیادہ دور بھانگتی ہے بلکہ میری ایک فرنڈ تھی کاللج میں اور مجھے کہتی تھی کہ مطلب اکبال کو پڑھنا اتنا مشکل ہے اور کیوں لوگ اتنا زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں خاص کر تو لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ مجھ سے پوچھا گی تو میں اس کو بہتر طریقے سے اس بات کا جواب دے سکتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ علامہ اکبال کے کلام میں ہمیں فکر اور جذبہ دونوں کا امتزاج نظر آتا ہے اور انہوں نے جتنا بھی کلام لکھا ہے ان کی اپنی کیفیت ہے اور وہ خود اس بارے میں کہتے ہیں کہ میری نوائے پریشہ کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں واقف راز درون میں خانہ کہ میں دلوں کے حال جو ہیں وہ جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے طور میں کتنی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اکبال کے کلام کو لے کے چلنے ساتھ اور اس حوالے سے ایک اور چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں گی کہ ایرانی مفقر ہیں ڈاکٹر علی شریعتی اور ان میں چکے کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اسلام کی حقانیت کا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا کہ اکبال جیسا شاعر جو ہے وہ اسلام میں پیدا ہوا آج کا ہمارے جو پروگرام میں اس میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ بھی ہنہ نے بہت اچھی باتیں کی اکبال نے ہمیں جو میسیج علامہ اکبال کا ہم تک پہنچایا ہمیں بتایا لیکن ایک پہلو ہر ایک شاعر کی شخصیت میں ہوتا ہے اور اس کے بغیر کسی بھی شاعر کی شاعری مکمل نہیں ہوتی میرے خیال سے اور وہ ہے رومانیت رومانس اور علامہ کی شاعری میں رومانس کہاں ہے کس طرح کا ہے یہ میرا خیال سے ڈاکٹر عمر عادل یہاں پہ موجود ہے جنہیں میں انسائیکلوپیڈیا کہتی ہوں ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ ان سے بہتر کوئی اور یہ ایکسپلین نہیں کر سکے علامہ کی مقصدیت ایسی گھن گرج کے ساتھ ہے کہ اس میں ملائم اور لطیف رومانویت کچھ مادوم سی ہو جاتی ہے مگر میاں صاحب نے جو خاص احتمام آج کیا ہے کہ اس محفل پہ آج غزلیات اکبال کی اجارہ داری ہے اور میں اگر یہ کہوں کہ اکبال کی شائری کا سنگ بنیاد غزل ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا اور آئیے ثبوت کے طور پہ میں آپ کو سب سے سب کو یہاں سے اٹھا کر یہاں سے ٹھیک ڈیڑھ کوس دور اور ایک سو پندرہ برس پیچھے لے جاؤں یہ چھے نومبر اٹھارہ سو پچانوے کی شام ہے یہ ستارہ اکبال کے تلو کی شام ہے اور دراصل ہماری نظر میں تو یہ امت مسلمان کی تلو اور عروج کی ابتدا ہے یہاں سے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شام حکیم امین الدین کے مقام مقام پہ مقام پہ ایک محفل مشاعرہ منعقد تھی اور بڑے بڑے جغادری قسم کے لاہور کے سخنشناس اور عدب نواز وہاں پہ شیر سننے کو تیار تھے علامہ نووارد لاہور تھے مئی کی پندرہ تاریخ اٹھارہ سو پچانوے کو وہ سیالکورٹ سے لاہور آئے اور یہ چھے نومبر کا قصہ ہے ان کے دو دوست تھے غلام بھیک نیرنگ اور چودری جلال الدین وہ دونوں انہیں کھینچتان کے اس محفل مشاعرہ میں لے آئے اور اس محفل مشاعرہ میں ان سے پسط احتمام ایک غزل پڑھائی یہ علامہ کا لاہور کے شہر نگارہ میں کسی بھی باقاعدہ مشاعرے میں پڑھنے والا پہلا کلام تھا جو کہ ایک غزل تھی بزرگ بیٹھے ہیں اور محققین کی آرہ مجھ سے مختلف ہو سکتی ہے مگر مجھ ناج چیز کی تحقیق کے مطابق علامہ نے جو غزل پڑھی اس کے ہر شیر پہ آپ یوں لگتا تھا کہ پہلے چونکتے تھے لوگ اور پھر گھبرا کے داد دینا شروع کر دے تھے علامہ بھی جانتے تھے کہ وہ کیا آج سہر جگا رہے ہیں لہٰذا مقتے میں عجیب آجزی کا ایک رنگ اپنایا اور کہا کہ شیر کہنا نہیں اقبال کو آتا لیکن شیر کہنا نہیں اقبال کو آتا لیکن آپ کہتے ہیں سخنور تو سخنور ہی سہی اور میں یہاں یہ ارز کر دوں میں یہاں یہ ارز کر دوں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ غزل جس بہت مشہور ہے جس کے ساتھویں شیر پہ استاد ارشد گورگانوی نے بے انتہا لوٹ لوٹ کر داد دی تھی وہ کچھ یوں تھا کہ موتی سمجھ کے شانِ قریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارک کے انفعال کے وہ پہلے مشاعرے کی نہیں وہ تیسرے مشاعرے کی ہے فرزند اقبال اور دختر اقبال سامنے بیٹھی ہیں مجھے یقین جسٹس صاحبتہ پیدا نہیں ہوئے تھے البتہ یہ نقشہ میرا دکھا ہوا ہے اچھا باہر طور ایک بات ایک بات میں ارز کروں آپ کو کہ اقبال کی غزل کچھ ناقدین کے ہاتھوں بے انتہا زیر عطاب اور زیر تنقید رہی ہے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اقبال کا ابتدائی رنگ تغزل دراصل اساتذہ اور روایت کا رنگ لیے ہوئے ہیں یا انداز داغ دیلوی کا غم ماز ہے اور اس سلسلے میں اب رومانویت کی بات ہے نا بی بی تو سنو جس غزل کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے وہ جات ناتے کیوں میاں صاحب کیا تھا ناتے ہمیں اس میں تقرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی تعمل تو تھا ان کو آنے میں قاسد تعمل تو تھا ان کو آنے میں قاسد مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی تعمل تو تھا ان کو آنے میں قاسد مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی مجھے آخر میں صرف ایک بات کہنی ہے خواتینوں حضرات شیر اقبال اقبال نظم کا ہو یا غزل کا ہو یہ ہر طرح سے پیام دوام ہے اور یہ کلام نہیں یہ الہام ہے اور الہام کا درجہ جو سمجھتے ہیں وہ اقبال کو پہچانتے اور جانتے ہیں سو بیوٹی فل کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ایک اور بہت ہماری نام بر شائرہ یہاں پہ موجود ہے بشرا اجاز صاحبہ آپ سے بھی ان کی شائری ان کی جو ابھی جیسے ڈاک صاحب نے غزلیات کا کہا کہ اس پہ ہم نے اتنا نہیں توجہ دی جتنی کی ان کی نظموں پہ دی میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یوم اقبال کے موقع پر سب سے پہلے تو پی ٹی وی اور میان یوسف صلاح الدین کی شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے اس میں شامل ہونے کا اور یہ سارے محول کا حصہ بننے کا موقع دیا بات یہ ہے کہ ناکدین اقبال کی شائری کے تین ادوار گنتے ہیں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہ محقق ہے انیس سو ایک سے انیس سو پانچ تک کی ان کی شائری جو قومی شائری ہے اور انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک کی شائری جو فلوسفی جس میں ہے فلسفیانہ شائری اسے کہتے ہیں اور انیس سو آٹھ سے لے کر ان کی تل ڈیتھ تک انیس سو اٹھالیس تک اٹھتیس تک سوری جو ان کی شائری تھی وہ قومی ملی شائری تھی تعمیر ملت کے لیے اور مقصدیت سے بھری ہو شائری تھی اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان کی وہ شائری جیسے مسجد کرتباہ شکوا جواب شکوا اور روح اثر سے سوال اور مقبول عام ایک شائری جو ہمارے ہاں گائی گئی اور پڑھی گئی اور اس کو سمجھنے کے لیے جیسے ابھی ایک محول بنا ہوا تھا کہ اقبال کی شائری کو پڑھنا بھی ایک بہت مشکل کام ہے اور سمجھنا بھی تو ہمارے ہاں اقبال شناسی بھی ایک علم ہے علم کے طور پر وہ متعریف ہوئی تو ایسا ہے کہ ہمیں اسی فکر کو اب سمجھنا ہے اور اقبال شناسی سے ایک قدم آگے جا کر عملی طور پر اقبال کا مرد مومن اپنے درمیان لانا ہے جو اس عہد کی ضرورت بھی ہے اور ہم سب کی امیدیں بھی اسی کے ساتھ واپس ہیں آدابِ خدا گاہی کبھی اے حقیقتِ منتظر نظرہ لباسِ مجاز میں نگاہ فرق ہمیشانے سکندری کیا ہے اب ہمیں ہنہ کے ساتھ جوئن کر رہے ہیں راحت راحت اور ہنہ جو ڈوئٹ ہمیں سنا رہے ہیں نگاہ فکر میشانے سکندری کیا ہے بالے جبریل اور کمپوزیشن اگین میہ یوسف صلاح الدین کی ایک فکر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری ایک فکر سے کھلتے ہیں اسرار جہاں گیری ایک فکر سے قوموں میں مسکینی و دل گیری ایک فکر سے مٹی میں خاصیتِ اکسیری ایک فکر ہے شفیری اس فکر میں ہے میری میرا سے مسلمانی سرمایہ شفیری نگاہ فکر میں شانے سکندری کیا ہے نگاہ فکر میں شانے سکندری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے نگاہ فکر میں شانے سکندری کیا ہے موسیقی 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 کافری کیا ہے مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے اراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے نگاہ فرق میں چانے سکندری کیا ہے موسیقی فلک نے ان کو عطا کی ہے خاجگی کے جنہیں فلک نے ان کو عطا کی ہے خاجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کافری کیا ہے کافری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے نگاہ فرق میں چانے سکندری کیا ہے موسیقی نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ ہم شوقی تو دل بری کیا ہے نگاہ فرق میں چانے سکندری کیا ہے موسیقی موسیقی بہت موسیقی کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے نگاہ فرق میں شانے سکندری کیا ہے موسیقی پوشا گئی ہے جہاں کو کلندری میری پوشا گئی ہے جہاں کو کلندری میری اگرنا شہر میرا کیا ہے شائری کیا ہے کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے نگاہ فرق میں شانے سکندری کیا ہے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور ان سے بات نہ کی جائے یہ تو ممکن نہیں ہے ہم چاہ رہے تھے کہ بعد میں پروگرام کے انڈ میں ان سے میں بات کروں لیکن ابھی جس طرح وہ انجوائے کر رہے تھے اس کلام کو تو میرا دل کیا کہ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھوں کہ یہ ہماری جو چھوٹی سی کاوش ہے جو ہم اپنے تئی کوشش کر رہے ہیں آپ اس کو کس حد تک پسند کر رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یوسف نے علامہ ہی کے بعض ایسپیکٹس انہیرٹ کی ہیں اپنی ماں کے ذریعے اور اسی طرح ہم نے سب کچھ ڈیوائیڈ کر لیا یوسف نے ان کی جو تغزل والا پہلو ہے وہ ایڈاپٹ کر لیا ہے اور اقبال ان کا جو سب سے چھوٹا منیرہ کا فرزند ہے جس کا ذکریہ بھی کیا تھا اور انہوں نے آپ کے سامنے شیر بھی بڑھے تھے یہ بہت ہی عجیب و غریب کام کر رہے ہیں یہ علامہ کا جو فلسفہ ہے اس کے متعلق بحثیں کرواتے ہیں اور ان کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں تک میری اولاد کا تعلق ہے یہ آپ کے سامنے ایک فرزند تو ہمارے بیٹھے ہیں ولید اقبال یہ بھی اپنی طرز سے ہی پچھلے دنوں انہوں نے کوئی تقریر کی ہے جس پہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیا بتانے کی کوشش کیا ہے آپ خود ہی اگر بتا دے ولید میں نے تو علامہ کی فکر تعلیم کے اوپر کو ایک مقالہ پڑھا تھا ریسنٹل میں سمجھتا ہوں کہ علامہ نے خود فرما رکھا ہے کہ میں شائر نہیں ہوں میں شائری کو ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرتا ہوں کیونکہ میرے ذہن میں ایک پیغام ہے جو قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں اور میں جلدی میں ہوں اس لیے میں دل پہ اثر کرنا چاہتا ہوں اگر میں نصر کا رویہ اختیار کروں تو اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے اس کے لیے کچھ وقت لگتا ہے سو میں دل کا رستہ طراش کر رہا ہوں قوم تک پہنچنے کا اس وجہ سے میں شائری کو ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا ہے میں شائر نہیں ہوں اس کے ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں کہ میں فلسفی بھی نہیں ہوں اور جو مجھے فلسفی سمجھتے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں چونکہ میرا کوئی سٹرکچر فلسفی کا نہیں ہے جیسے کانٹ کا یا مشہور فلسفیوں کا ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں کہ میں عالم بھی نہیں ہوں چونکہ میرا میرا صرف دلچسپی مذہبی یا دینی افکار میں ہے میں اپنے آپ کو ایک عالم نہیں سمجھتا بلکہ انہوں کا جو بڑا معروف شیر ان کا جو حجز میں وہ فرماتے ہیں کہ قلندر جزد حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا فقیہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی اور فقیہ شہر سے مراد ان کی علماء حضرات ہیں کہ وہی جانتے ہیں عربی کے ناو وغیرہ کو اور میں تو عالم اپنے آپ کو نہیں سمجھتا لیکن اس کے باوجود وہ شاعر بھی تھے فلسفی بھی تھے اور عالم بھی تھے اور ڈاک سب ایک اور بات جو جس پہ آپ کا کومنٹ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے جو سنگرز ہیں ان کے لیے بہت انکریجنگ ہوں گے مطلب راحت اور شفقت ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی مطلب جسے کہنے میں منجھے وے گائک ہیں لیکن ہینا اور سنو نے بھی آج گئے لیکن یہ بھی آپ کے سامنے تو بچے ہی ہیں آپ کے قیال سے انہوں نے علامہ کے کلام کے ساتھ کس حد تک جسٹس کی ہے بھئی اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ راحت کو شاید علامہ کی کوئی اکشیر باد حاصل ہے میں نے تو منافلی کر لی کیا بات کیا بات اور انہوں نے جو اس زمن میں خدمات انجام دیئے ہیں وہ قمال ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ نے کہا تھا کہ جو بھی میری کلام جو جاوید نامہ ہے اس کو تصویروں میں بنائے گا کبرا نام پائے گا آج تک کسی نے اس کو تصویروں نہیں بنایا سوائے ایک پارسی آرٹس نے جس کا نام جیمی انچینئر ہے اور وہ دیکھے کس طرح فقیر بن گیا اس کی ایک پینٹنگ میرے سامنے کوئی دو کروڑ کی بھی کی اور سب کچھ اس نے خیرات میں دے دیا کیا بات ہے یہ بات ہے تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ راحت کو ایک طرح سے ان کا جو اشیر بات حاصل ہے کیونکہ ان کا ان کے کلام کو پڑھنا یا اور سمجھنا کہ یہ ہمارے لیے لکھا گیا ہے تو کون شوق سے نہیں پڑھے گا اس کلام کو اور جس سے انداز سے آپ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے انہاں کو میں نے پہلی مرتبہ پنجاب انیورسٹی میں سنا تھا اور ہاں ہمارے وائز چانسر صاحب بھی تھے مجھے بھی بلایا گیا تھا اور وہ تو خیر پریزائیڈ کر رہے تھے میں مہمان خصوصی تھا تو ہنہ نے اقبال کی وہ فضل پڑھی اے گمدہ منائی اے عالم تنہائی گمدہ منائی اے عالم تنہائی مچ کو ڈراتی ہے اس درست کی پہنائی اس انداز سے انہوں نے پڑھی اور میں نے اس سے بڑا کوئی اور کمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا اور ماشاءاللہ یہ چاروں سنگر ہیں سنم نے تو پہلی دفع کلام اکبال گایا ہے اور میں بہت I want you to you know to give a great ovation you know کہ یہ I think پہلی سنگی سفی سنگر ہیں جنہوں نے کنام اکبال گایا ہے اور شفقت جو ہیں شفقت کے تو والد نے بھی بلکہ ہم اس پرگرام سے پہلے یہ ڈسکس میری والدہ نے مجھے کئی دفعہ کہا کہ وہ ایک فارسی کا کنام تھا تو وہ پھر معلوم پڑھا کہ وہ مجھے شفقت نہیں بتایا کہ وہ ایسا چون چراغے حلالہ سوزن وہ ان کے ان کے بھائی اسد نے اور ان کے اور مجھے یاد ہے کہ علامہ کی جب ہنڈر تھے نیورسری ہوئی تو تب اسد امانتلی تب نئے نئے you know he had started singing اور حامدلی یہ دونوں ہمارے ہاں تشریف لائے اور ایک بہت زبردست محفل ہوئی اور اس میں میرا خیال ہے کہ ساری دنیا سے ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے you know for اقبال دے تو تو ان چاروں کو ہی کچھ نہ کچھ you know کسی نہ کسی طریقے سے راہت کو تو خیر of course ان کے ان کے والد اور خان صاحب نے ان کے دچانے گایا پھر ان کے سب سے زیادہ ان کے جو جو دادا تھے فتح علی صاحب اور ان کے بھائی مبارک اللہ انہوں نے تو in fact علامہ صاحب کی زندگی میں اور علامہ صاحب کی زندگی کے بعد جو اقبال کا خود ہی کا جو پیغام تھا انہوں نے سارے ہندوستان میں یہ جو ان کی ایک مشہور ایک غزل تھی دیارش میں اپنا مقام پیدا کر انہوں نے اپنے ایک سٹائل سے ڈیڑھ دو گھنٹے کی یہ یہ قوالی اس کو بنایا اور اس میں تمام کلام اقبال اور ہم نے بھی جب میں نے رہت کے ساتھ آئلوم کی ستاروں سے آگے یا غالب کی تو ہم نے وہی جو جو کیا کہتے ہیں ایک تھا ایک خاکہ بنا ہوا اسی کو ہم نے اس کیا بہت 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 خوبصورت تھا بلکل مجھے آدھے اچھی طرف شیر پڑھ رہے تھے جو اکل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول تو پھر وہی سنیے سنم بلناو جوائن راہت اور یہ جوٹ ہے جو کمپوس کی ارستاد مبارک موسیقی 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 لیلا بھی ہم نشی ہو تو صبح اگل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو اکل کا غلام ہو وہ دل نہ کر کبول جو اکل کا غلام ہو وہ دل نہ کر کبول موسیقی 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 بات دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے بات دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا اے حکو بات نا کر کبو شرکت میں آنا اے حکو بات نا کر کبو بات نا کر کبو بات نا کر کبو لیلا بھی ہم نشیوں تو موسیقی 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 ہمارے پاس بیٹھے ہیں میں ذرا انکوزیٹیو ہو رہی ہوں کہ مجھے بتائیں اس آلوم کو تیار کرنے میں سب سے زیادہ کس نے تنگ کیا تھا ان میں سے سب نے بڑا اچھا ساتھ دیا ہے ساتھ راہت بھائی نے شفقت بھائی نے سنم ہنا نے بہت اچھا گایا اور امتحان تھا ایک یہ مجھ سے پوچھا جو ایک ایک لفظ بولتے ہوئے میرا امتحان ہو رہا ہے تو آپ نے تو پورا یہ آلوم ریکارڈ کی ہے بہت ماشاءاللہ اور میرا ایک لیمین کی حیثیت سے میں پوچھ رہی کہ مجھے جس کو اتنا نہیں بھی پتا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ انسٹرومنٹس جو ہیں زیادہ زیادہ مزیشنز کا اچھا ہے ساتھ ان کا ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم کے ساتھ ہی اچھا ہوتا کہ اللہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں رینجمنٹ میں وہ آپ جی کا مطلب ہنسلا فضائی کرتے ہیں کہ بھی اچھا کرنا ہے تم کر لوگے اور کوشش کرتا ہوں کہ ہو جائے اور آپ ہمیشہ ہی اچھا کر جاتے ہیں ماشاءاللہ اور بس اسی طرح ہمارا ساتھ جو ہے وہ رہے انشاءاللہ اور بھی زبدیس آلومز لے کے آئیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں یہ میں نے پہلے بھی اس کو کمپوز کیا تھا جو پچھلی آلبم تھی اپنا مقام پیدا کر لیکن رہت نے کہا کہ میں نے ان کا دل کرتا ہے کہ یہ دوبارہ گائیں تو پھر ایک نئی کمپوزشن منائے گی موسیقی 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 نا رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کشکستہ ہو تو عزیز تر کشکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں کبھی اے حقیقت متزل نا کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی نا کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جل میں کھانا خراب کو میرے جل میں کھانا خراب کو تیرے اپ وے بندہ نوار میں کبھی اے حقیقت متزل موسیقی 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 نا وہ اسک میں رہی گرمیاں نا وہ حسن میں رہی شوخیاں نا وہ اسک میں رہی گرمیاں نا وہ حسن میں رہی شوخیاں نا وہ غز نبی میں تڑپ رہی نا وہ غز نبی میں تڑپ رہی نا وہ خم ہے زلفِ ایاز میں کبھی اے حقیقت متزل موسیقی 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 نا وہ حقیقت متزل موسیقی 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 تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کبھی ہے حقیقت منتظر نظران لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجد تڑپ رہے ہے میری جبین اینا آج میں کبھی ہے حقیقت منتظر پروگرام ختم کرتے ہیں حفت اور انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اور کچھ انڈ میں اور میرا خیال سے میرے اور یوسف کے پاس کہنے کے لیے نہیں ہے جتنی خوبصورت باتیں ڈاکٹر عمر عادل نے کی اور ڈاک صاحب نے کی اقبال نے کی اور بشرا اجاز صاحب آنے کی میرے خیال سے اور مولانا عجمل قادری صاحب نے بھی بہت خوبصورت باتیں کی اور جو کلام آج پیش کیا گیا اگر میں 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 سمجھتی کہ اگر بیس فیصد بھی اس کو سمجھ لیا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے نا تو زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے تو حفت اس دعا کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ قائد عاظم اور اقبال کے پاکستان کو سلامت رکھے انشاءاللہ اور نظرِ بچ سے بچائے اور اسی طرح یہ ہمارا جو خوبصورت بطن ہے اس کے جو لوگ ہیں یہ پھلتے پھولتے رہیں اور خوش رہیں پاکستان زندہ بات موسیقی